اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کریں گے سوشل کنٹرول تھیوری کے بارے میں سوشل کنٹرول کے جو تھیوریس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک انسان سوسائیٹی کے رولز کو تب کنفرم کرتا ہے تب ایکسپٹ کرتا ہے جب اس کا سوسائیٹی کے ساتھ بارنڈ سٹرونگ ہوتا ہے جب اس کا سوسائیٹی کے لوگوں کے ساتھ اور سوسائیٹی کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جیسے کہ فیملی میمبرز ہو گئے فرینڈز ہو گئے سکولز ہو گئے جب ان کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے گا اس کا بارنڈ سٹرونگ رہے گا تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کرائم کرنے کی اور دوسری طرف جو ایسا شخص ہے جس کا بارنڈ بہت ویک ہے جس کا تعلق بہت کمزور ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کرائم کرنے کی تو سوشل کنٹرول تھیوری یہ مینٹین کرتی ہے کہ سارے لوگوں میں ہی پوٹینشل ہوتا ہے لوگ کو وائلٹ کرنے کا اور وہ کرمینل ایکٹیوٹیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ڈرگ ایوز کی طرف کار تھف کی طرف اور دوسری کرمینل ایکٹیوٹیز جو جن سے ان کو فوراں انسٹینٹ ریوارڈ ملے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی کرائم کی طرف اٹریکشنز کے باوجود وہ لوگ سوسائیٹی کے رولز کو فالو کرتے ہیں اسی کیا وجہ ہے تو سوشل کنٹرول تھیوریس سے آرگیو کرتے ہیں کہ وہ لوگ لوگو اس لیے فالو کرتے ہیں ان کا بیہیویر کنٹرول کیا جا رہا ہے ان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز سے کیونکہ وہ لوگ پراپرلی سوشلائزد ہیں ان کا ایک سٹرانگ مورل سینس ڈیویلپ ہوا ہوا ہے وہ دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے وہ سوشل نورمز کو وائلٹ نہیں کرنا چاہتے انہوں نے ایک کمیٹمنٹ ڈیویلپ کر لی ہے سوسائیٹی کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ سوسائیٹی کے رولز فالو کرتے ہیں تو امومن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کرنیل ایکٹیویٹی کریں گے تو اس سے ان کے جو لفد ونز ہیں ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ہرٹ ہو جائیں گے اور کچھ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کالج لائف ان کی کالج سکولرشپ متاثر ہو سکتی ہے کچھ کچھ لوگوں کو جوب کھونے کا ڈر ہو سکتا ہے دوسرے لفظوں میں ایک انڈیویجویل کا جو بہیویر ہوتا ہے جس میں کرنیل ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے اس کی اٹیچمنٹ اور کمیٹمنٹ سے جو وہ اپنے کنونشنل انسٹیٹیویشنز کے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے قریبی انڈیویجویلز کے ساتھ رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو لوگ پروپرلی سوشلائز نہیں ہوتے ان کی کمیٹمنٹ کم ہوتی ہے اپنی طرف اور سوسائیٹی کی طرف وہ ایزیلی لوگ کو وائلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ انکمیٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کو کسی لیگل پنشمنٹ سے کسی تھریٹ سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ان کا جب کسی چیز کے ساتھ بانڈ ہی نہیں کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی نہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ کھونے کو نہیں تو اس وجہ سے جو سوشل کنٹرول تھیوریز ہیں وہ کرمینل جسٹس سسٹم کے ایکسپینشن کے آئیڈیا کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ پولیس فورس کو بڑھائیں آپ لوگوں کو لمبی جیل کی سزا سنائیں تاکہ crime کنٹرول ہو وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ پولیسیز یا سی بنائیں جس سے ایک انڈیویجوال کا اس کے سوسائیٹی کے ساتھ بانڈ سٹرونگ بنے اس کا تعلق سٹرونگ بنے اس کی ایک اٹیچمنٹ سوسائیٹی ایسا میں سوشل کنٹرول تھیوری پہ سب سے زیادہ انفیونشل کام جس نے کیا تھا وہ شخص کہلاتے تھے ٹریویس ہیرز کی انہوں نے سوشل کنٹرول تھیوری سے ریلیڈڈ ایک سوشل بانڈ تھیوری دی تھی تو ہیرز کی کا یہ ماننا تھا کہ ہر انسان میں پوٹنشل ہوتا ہے لاؤ کو وائلٹ کرنے کا لیکن وہ کنٹرول میں رہتے ہیں اس خوف سے کہ ان کا جو بیہیویر ہے وہ ان کی ریلیشنشپ تباہ کر دے گا دوستوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ میبرز کے ساتھ تیچرز کے ساتھ یا پھر ان کے باس کے ساتھ امپلائرز کے ساتھ اور ان سوشل ٹائز کے بغیر ان سوشل بانڈ کے بغیر ان کی ایپسنس میں ایک شخص کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کرائم کمیٹ کرنے کے اور اس کے لاوہ ہیرسکی نے ایک انسان جو سوشل بانڈ مینٹین کرتا ہے سوسائیٹی کے ساتھ اس سوشل بانڈ کو انہوں نے چار مین ایلیمنٹ میں ڈیوائیٹ کر دیا جن میں ایک تھی اٹیشمنٹ ایک تھی کمیٹمنٹ ایک تھی انوالفمنٹ اور فورت بان تھی بلیف تو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے اٹیشمنٹ کا یہ یہ ریفر کرتا ہے کہ ایک انسان کی جو سینسیٹیویٹی ہے جو انٹریسٹ ہے دوسروں ریلیٹ کرنے کی ایک انسان جو سوشل نورم کو ایک سوشل کانشنس جو ڈیویلپ کرتا ہے وہ کتنا اٹیشمنٹ لوگوں سے اور کتنا کیر کرتا ہے دوسرے انسانوں کا خیال رکھتا ہے تو ٹیویس ہرسکی کے ویو میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں پیرز ہوتے سکول ہوتے ہیں یہ بڑے ایمپورٹنٹ سوشل انسٹیشن ہوتے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایمپورٹنٹ ٹائز مینٹین کر کے رکھتے ہیں اس کے سوسائیٹی کے ساتھ اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اٹیشمنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی اٹیشمنٹ ہوتی ہے اگر ایک بچے کو پیرنٹس کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے تو اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ crime کمیٹ کرے آگے چل کے اب بات کرتے ہیں دوسرے ایمپورٹنٹ کے بارے دوسرا ایمپورٹنٹ ہے کمیٹ میں آجاتا ہے انسان نے ٹائم کتنا انویسٹ بن جاتی ہے کنونشنل سوسائٹی سے جس کی وجہ سے ان کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو ہارڈ ون پوزیشن ہے جو سٹیٹس ہے جو انہیں بڑی مشکل سے کمائیا ہے اس کو وہ رسک پہ نہیں ڈالنا چاہتے اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تیسرا ایلیمنٹ ہے انوالفمنٹ کا انوالفمنٹ کے ایلیمنٹ میں آجاتا ہے کہ جی ایک انسان کتنا انوالف ہے اپنے سوشل انسٹیوشن میں اسکول میں ری کرییشن ایکٹیویٹیز میں فیملی میں تو ایک انسان جب انوالف ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں تو اس کے پاس ٹائم ہی سے بچانے میں چوتھا ایلیمنٹ ہے بلیف دیکھیں بلیف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سیم سوشل سیٹنگ میں رہتے ہیں سیم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ common moral beliefs بھی شیئر کرتے ہیں وہ common values شیئر کرتے ہیں اور پھر جب وہ ان common beliefs پہ یقین رکھتے ہیں ان کو مانتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں تو ان کو پھر follow بھی کرتے ہیں وہ پھر دوسروں کے rights کی طرف sensitive ہوتے ہیں وہ legal code کو admire کرتے ہیں ان کو accept کرتے ہیں اور social values کے against social code کے against نہیں جاتے لیکن جن لوگوں کے beliefs ہی weak ہوتے ہیں پھر ان کے chances بڑھ جاتے ہیں کہ وہ Antisocial یا Illegal Acts میں participate کریں اب ہم social control theory کی concept کو summarize کرتے ہیں social control theory کا concept ہے وہ focus کرتا ہے ان forces پہ جو لوگوں کو crime commit کرنے سے بچاتا ہے اور forces کیا ہوتی ہیں وہ bonds ہوتی ہیں society کے ساتھ اب یہ attachment ہوتی ہیں parents کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے moral validity میں law میں یہ چار types کی bonds ہیں یہ ایک individual کو protect کرتا ہے crime commit کرنے سے آسان لفظوں میں جو انسان کے social bonds ہیں وہ بہت matter کرتے ہیں کسی بھی انسان کو crime کرنے سے بچانے میں اس بات کے ساتھ آج کے lecture کو یہ کریں گے this is me signing off take care Allah حافظ